اسلام علیکم میں ہوں اسمی بٹ اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل آج پھر آپ کے سامنے ایک بار حاضر ہوئی ہوں کرچی کی یونیورسٹی شہید بینظیر پیپلز یونیورسٹی کے نام سے یہ جاندی پہچاندی جاتی ہے بہت مشہور ہے لیکن یہاں پہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ لڑکیوں کے سودے کیا جاتے ہیں اور لڑکیوں کو مجبور کیا جاتا ہے یہاں کے ہاؤسٹلز میں یہاں کی انتظامیہ مجبور کر رہی ہے کہ وہ اپنے جسم کو انتظامیہ کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ اس کو اپنے حساب سے اس جسم کے ساتھ کھیل سکیں اس کو نوچ سکیں ماں باب جب بھیجتے ہیں اپنی بچیوں کو سب کی بیٹیاں اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں جب وہ بھیجتے ہیں ایسی جگہوں پہ تو وہ بہت مجبوری کے ساتھ بھیجتے ہیں کسی ماں باب کا دیل نہیں کرتا کہ وہ اپنی بچی کو اپنے گھر سے دور رکھیں اس کا انکشاف شاید ہمیں ہمارے تک یہ باتیں نہ پہنچتی ہمیں پتہ بھی نہ چلتا لیکن ایک لڑکی جس نے بڑی حمد کی اور سلام ہے اس کی حمد پہ پروین اس کا نام ہے اور وہ ننگے پاؤں شاید آپ تک اس کی ویڈیو پہنچی بھی ہو سب نے نہیں تو کچھ لوگوں نے اس کی ویڈیو دیکھی بھی ہوگی وہ ننگے پاؤں کوٹ میں دے اور اس نے وہاں جا کے بیان دیا کہ اس کی جان کو خطر ہے اس کی عزت کو خطر ہے اور وہاں کی انتظامیہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے لیکن وہ لڑکی حمد کر کے تو وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس نے بتایا کہ ہسٹل میں اس کے کمرے کے اندر تین عورتیں آتی ہیں اور وہ تین عورتیں آکے اس کو بالوں سے پکڑ کے گسیڑتی ہیں اور سب کے سامنے لے کے جاتی ہیں اور اس کو مارتی مرتی ہیں اس کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ اس سے وہ سب کچھ منوایا جا سکے جو اس سے پہلی لڑکیوں کے ساتھ وہ کرتے رہے ہیں اور اس میں کون کون شامل ہے اس میں سٹاف شامل ہے اس میں اسادزہ ان کے شامل ہے اس میں منیجمنٹ شامل ہے اور سب کی بات نہیں کر رہی کوئی ایک عدد نہیں بھی شامل ہوگا جہاں پہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہم بات کرتے ہیں یا میں جب جب اس طرح کی کوئی ویڈیو بناتی ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ پورے کا پورا طلاب گند ہے لیکن طلاب میں کچھ مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں جو پورے طلاب کو گندہ کر دیتی ہیں ہم ان مچھلیوں کو بینکاب کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اور آپ سب مل کے ان کے خلاف آواز اٹھا سکیں کیونکہ ہماری بچیاں ہماری جو بھی نئی جنریشن ہیں جب وہ یونیورسٹریز میں جاتی ہیں تو ان کو وہاں پہ وہ والا محول مل سکے جس کی وہ حق دار ہیں وہ ان کو حراسہ نہ کر سکے اور اپنی بات نجائز بات ان سے نہ منوا سکے اسی طرح سے دیکھنے میں جب یہ چیز آتی ہے کہ لڑکیاں اس چیز کو بس چھپا بھی جاتی ہے اسی طرح سے وہ لڑکی جو پروین رند جس کا نام ہے اس کے بقول وہ نرسنگ کا کورس کر رہی ہے اور اس نے گورنمنٹ سے انتجا کی ہے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کی ہاؤس چاپ جو کہ جس طرح ڈاکٹرز ہاؤس چاپ کرتے ہیں اسی طرح وہ ہاؤس چاپ کر رہی ہے اور اس نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو کسی اور شہر میں شفٹ کر دیا جائے کیونکہ یہاں پہ جو گندے لوگ اس سے جو چاہ رہے ہیں اور وہ ان کا ساتھ نہیں دے سکتی اس نے بتایا کہ اس طرح دو لڑکیاں پہلے بھی ان کے ہاؤسٹلز کی پہلے بھی ان کی عزتوں کے ساتھ کھیل کے ان کی لاشوں کو ان کی عزتوں کو پمال کر کے ان کی لاشوں کو پنکھے کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے اور کتل کر دیا جاتا ہے وہ نام دیا جاتا ہے خودکشی کا مام باپ اپنی بچیوں کو بیجتے ہیں اس لیے تو نہیں کہ ان کی عزتوں کے ساتھ آپ لوگ کھیلے اور پھر کل کو ان کو مار کے تو پنکھے کے ساتھ لٹکا دیں وہ اپنی بچیوں کو بیجتے ہیں کہ اگر آج ہی بچی بڑی لکھی ہوگی تو وہ نئی جنریشن جو آپ کو دے گی وہ بڑی لکھی جنریشن ہوگی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ معاشرہ پھر جس طرح میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے اناثر ہیں کچھ ایسے گندے انڈے ہیں جو پورے کے پورے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں تباہ کر رہے ہیں بدنام کر رہے ہیں پھر سے پرائم منسٹر صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چیز کا نوٹس لیں گو کہ وہ سندھ کا علاقہ سندھ کے لوگ تو بڑیرے لوگ ہیں وہ تو بچیوں کی تعلیم کے پہلے ہی بہت خلاف ہیں وہاں کے ماباپ پیافرین ہیں اور سلام آن ماباپ کو جنہوں نے اپنی بچیوں کو پڑھنے کی اجازت دی وہ سندھ کے اندر ہیں یا سندھ کے باہر ہیں ان کی بچیاں پڑھتی ہیں لیکن اتنا حق اتنا رائٹ وہ بھی رکھتے ہیں کہ ان کی بچیوں کی حفاظت کی جائے میں اگر اکیلی میں بول رہی ہوں تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ میری آواز کے ساتھ ساتھ جب تک آپ کی آواز نہیں ملے گی ہماری آواز مل کے تب ان تک آواز جائے گی سندھ کے لوگوں کی میں بات کر رہی تھی کہ سندھ کے عوام کو جس طرح سے سندھ کی گورنمنٹ وہاں پہ بہت کچھ کر سکتی ہے جو کہ وہ کرتے نہیں ہیں وہاں کی پبلک کے لیے کچھ نہیں کرتے وہاں کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرتے آج بھی سندھ کے حالات جیسے ہی ہیں جیسے شروع سے سنتے چلے آرہے ہیں ہمارے بڑے بزرگ ہمیں بتاتے تھے کہ سندھ اس طرح کا تھا اور آج بھی سننے میں آتا ہے کہ سندھ اسی طرح سے ہی ہے تو کیا سندھ کے لوگوں کی سندھ کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہو ستی اگر محفوظ نہیں ہو ستی تو کیوں اگر آپ کے گھر کی طرف کوئی انگلی اٹھاتا ہے اگر آپ کے آپ امیجن کرو اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوپ رکھنے کی کوشش کرتا ہے اگر آپ کا کوئی بچہ یا بچی بیٹی تو بہت دور کی بات ہے کیونکہ وہ تو آپ اس کو شاید دو سیکنڈ بھی نہ زندہ رہنے دے اگر کوئی اس کی طرف دیکھے بھی تو اگر آپ کے بیٹے کے ساتھ کوئی اس طرح سے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں کے وڈیرے وہاں کی گورنمنٹ اس کا کیا حال کر سکتی ہے تو میری ریکویسٹ ہے ان سب لوگوں سے جو کچھ کر سکتے ہیں ان بچیوں کے لیے جو کہ اپنی عزتوں کو بیچنا نہیں چاہتی اپنی عزتوں کو ان کے سامنے لے کے اپنی عزتوں کو خراب نہیں کرنا چاہتی پلیز ان کا ساتھ دیجئے ان کی آواز بنیے اور زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں بولیں تاکہ لوگوں کو اویرنس دیں یہ صدقہ جاریہ ہے یہ اگر آپ کوئی بھی اچھی چیز اگر آپ کے ذہن میں آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں چاہے آپ کا کچھن ہے چاہے آپ کے گھر کا کوئی بھی حصہ آپ کا بیڈ روم ہے جہاں بھی آپ کو اس کے بارے میں بولنا پڑتا ہے اس آواز اٹھانی پڑتی ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور بولیں آپ دوسرے تک اس بات کو پہنچائیں یہ لوگوں میں اویرنس لے کے آئیں کہ ہمیں کس طرح اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے اور ہم کس طرح یہ جہاد کر سکتے ہیں تو چلیں جی ویڈیو کو کرتے ہیں وائنڈ اپ امید ہے کہ آپ تک کی آواز میں نے اچھے طریقے سے پہنچائی ہوگی آپ میری آواز کا ساتھ دیں گے اور میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل سبسکرائب کیجئے گا دوم میں یاد رکھے گا اللہ حافظ